آج ہم لوگ کل جماعتی تنظیم مالے گاؤں کی جانت سے اگرد مولانا دولہمید ازہری صاحب جو ہمارے رہنما ہیں ان کے قیادت میں اس لیے آئے تھے کہ کچھ دنوں پہلے سدرسن ٹی وی کے مالک اور اس کے جو انکر بھی ہیں انہوں نے جامعہ مل لیا اسلامیہ جو ہندوستان کی گنگی جمنی تحجیب کی ایک عظیم جو ہے نشانی ہے ہندوستان کے اندر جس کو گاندی جی اور حضرت مولانا محمود الحسن لیوبندی رحمت اللہ علیہ نے جس کے سنگے بنیاد رکھا تھا اس یونیورسٹی کا جب نمبر ملک کی یونیورسٹیوں میں پہلا آیا تو اس کے خلاف زہر اگلتے ہوئے اس نے یہ اپنے چینل کے مادیم سے یہ بات پھیلائی ہے کہ اب ہندوستان کے اندر جامعہ مل لیا یونیورسٹی کے مادیم سے جہادی جو ہے اس ملکوں کے آفیسر اور آئی ایس آفیسر اور بڑے بڑے عدو پر پہنچیں گے یہ بات نفرت پھیل آنے والی ہے آج ہمارے ملکوں کو اس کی بلکل ضرورت نہیں ہے بلکہ محبت کی ضرورت ہے جب تک ہندو مسلمان ایک ہو کر اس ملکوں کے خدمت نہیں کریں گے یہ ملک کو ترقی نہیں کر سکتا اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ جو لوگ بھی خاص طور سے صدرسن ٹی وی والے نے جو حرکت کی ہے اس کے خلاف جو ہے سکت قانونی کاروائی ہونا چاہیے اور اس سے پہلے بھی وہ یہ عمل کرتا رہا ہے اس کے خلاف ایف آئی آر داخل ہوتی رہی ہے اس لیے اس کے چینل کو جو ہے وہ بند کر دینا چاہیے آپ نے کس کو میمورینڈم دیا اور انہوں نے کیا یقین ہوئی ہے سٹی پولیس ٹیشن کے پی آئی صاحب کو میمورینڈم دیا ہے اور انہوں نے جو ہے ہماری ہمارے میمورینڈم کو اور ہماری بات کو جو ہے ورشت عادی کاریوں تک پہنچانے کی جو ہے پوری پوری ذمہ داری قبول کی ہے اور مدد کرنے کے لئے کار دھرم کے ماننے والوں کے خلاف کوئی بات بولتا ہے تو حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے اگر حکومت پر اس وقت تو جو سنگاسن پر لوگ بیٹھے ہیں اور واقعی وہ یہ چاہتے ہیں کہ سب کا ساتھ سب کا وکاس اور دیس سے محبت کرتے ہیں تو ایسے چاہنا لوگ پر ان کو بینڈ لگانا چاہیے پابندی کرنا چاہیے اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو سمجھ لو کہ جو لوگ حکومت کے سگاسن پر بیٹھے ہیں اس وقت تو ذمہ دار ہیں تو وہ لوگ کا اعتماد حاصل کریں گے ورنہ وہ بھی سکے زمرے میں ہوں گے کہ کہیں یہ بھی تو اندر سے ان کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں کل جماعتی تنظیم اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو مالے گاؤں میں ہر سماج ہر دھرم کے ماننے والوں کو ساتھ لے کر کیونکہ آج بھی دیس میں بڑی تعداد شیکولر ہے کہ وہ اپنے دھرم پر قائم رہتے ہوئے دیس کی تعمیر و ترقی میں اگر ہندووں کا تیوار ہوتا ہے تو مسلمان اس میں سامیل ہوتے ہیں مسلمانوں کا تیوار ہوتا ہے تو ہندو بھائی اس میں سامیل ہوتے ہیں اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آج بھی دیس میں بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو اپنے دیس سے محبت کرتے ہیں اس لیے ہمارا مطالبہ ہے کہ اس ٹی وی کو نہیں بلکہ جتنے بھی چائنل پھر کا پرستو ہے ان کا بائیکارٹ ہونا چاہیے اگر حکومت کرتی ہے تو ٹھیک ہے ورنہ ہندوستانی عوام کے پاس بہت بڑی طاقت ہے سب کو ساتھ لے کر وہ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ایسے چائنل والوں سے دو دو ہاتھ کرنے کے لیے تیار ہیں ہندوستان جو ہے وہ گنگا جمنات تیزیب کا ایک مرکز ہے اور یہاں پر اس طریقے کی جو باتیں ہیں جیسے سوریس چوہانکے نے کہی ہے یہ سرہ سر ہندو اور مسلمانوں کے درمیان میں منافرت فیلانے والی ہے اور اس کے خلاف میں یہ کل جماعتی تنظیم کے توسط سے ہم نے یہاں پر ایک کمپلین داخل کے پولیس ٹیشن کے اندر تو اس کے خلاف میں آئی پی سی کی جو سیکشنز ہیں ایک سو تیرپن اور ایک سو تیرپن اے جس سے جو دیفائن کرتا ہے کہ اگر کوئی آدمی ریلیجر دیس ہارمانی فیلانے کا پاریس اگر بن رہے تو اس کے مطابق اس کے مطابق اس کے مطابق اس کے اوپر کاروائی ہونا چاہیے تو اس کی کاروائی ہونے کے لیے ہم نے یہاں پر ایک کمپلین داخل کی ہے اور جو انفرمیشن ٹیکنالوجی ایک اس کے مطابق بھی کاروائی ہونا چاہیے کہ اس نے اس کے جو کر دیا ہے سوشل میڈیا کے ماتیم سے اس کے مطابق بھی کاروائی ہونا چاہیے اور یہ جو ٹی وی شینل ہے یہ بروڈکاسٹ اور ٹیلی کمیونکیشن جو دیپارمنٹ ہے اور جو پریس ٹرسٹ آف انڈیا ہے اور کیبل ٹیلی ویژن ریگولیشن ایک اس کے سیکشن کے مطابق اس کے اوپر کاروائی ہونا چاہیے اور یہ شینل کے اوپر بندی لگنا چاہیے اور اس کے اوپر پرتیبند لگنا چاہیے اس کے اوپر پرتیبند لگنا چاہیے نگرین کے مطابق